مراد راز صاحب ہمارے ساتھ ہیں صبحی وزیر تعلیم پنجاب سے تو ان سے بھی پوچھوں گا آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کریں گے تاکہ وہ سیمپلز کلیک کر سکیں مراد صاحب آپ پہلے تو یہ بتا دیں کہ آپ کا نالج یا سروے یا انفرمیشن کیا چیز سجسٹ کرتی ہے کہ کتنی تعلیمی اداروں کے اندر یہ برائی جو ہے وہ سرائیت کر چکی ہے کچھ اس کے اوپر کوئی اسیسمنٹ کوئی سروے ہے دستیاب کیونکہ اس چیز کو ایک کلچرلی ہم نے کبھی ایک سیٹ پہ رکھا ہے کہ اور اس پہ کبھی بھی اس طرح اٹینشن پہ نہیں کی گئی جس طرح کی جانے تھی تب ہی اس کے یہ حالات ہیں جو آج ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرے پاس جو پیرنٹس آئے ہیں ان کے بچوں کی ڈیتھ ہو چکی بھی ہے they have died they have teenagers جو کہ وفات پا چکے ہیں صرف ایک نہیں میں اگر آپ کو بتانے چلوں تو چار فرینڈز کٹھے وہ وفات پا چکے ہیں because of this اور ماں باپ شرم سے بتا بھی نہیں لوگوں کو سکے کہ کیا بجا تھی ان کے بچوں کے ڈیتھ ہونے کی سو جتنی انفرمیشن میرے پاس آ رہی ہے پرسنلی لوگ آ کے مجھے مل رہے ہیں and the parents that are meeting me آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کس لیبل پر چیز جا چکی بھی ہے that is the reason why ہم نے کہا کہ اس کا initiative فورن سے بھی پہلے لیا جائے اس پہ ایک پوری campaign design کی جائے مگر صرف campaign سے بات نہیں بنے گی we have to make a deterrent مراد صاحب آپ نے کوئی سروے conduct کیا ہے تاکہ وہ prevalence کی ratios آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کتنی بڑی برائی ہے یا کتنا بڑا challenge ہے جس سے آپ نے نبتنا ہے کچھ سروے آپ نے لاہور شہر میں conduct کیا ہے پتا چلتا ہو کہ اتنے پرسنٹ تعلیمی داروں کے اندر یہ برائی موجود ہے sir this is more than 50% میں ہو رہا ہے more than 50% more than 50% of the schools جو میرے پاس report ہے اس میں more than 50% of the schools میں یہ ہو رہا ہے including girl schools including girl schools کیونکہ there is more focus on the boy schools اچھا دیکھیں صرف ہم نے بچے جو ڈرگ میرے ان کو نہیں پکڑنا اس کو جڑ سے پکڑنا پڑے گا جو facilitators ہیں the facilitators are the key یہ جو پہلے بھی ایک law pass ہوا تھا کہ schoolوں کے بائر اور universities کے بائر 500 yards تک کوئی کھوکا نہیں ہونا چاہیے وہ ایک بہت بڑا deterrent ہے پھر یہ جو ان کا اپنا school کا عملہ ہے اور universities کا عملہ ہے وہ providers ہیں پھر جس طرح اس نڑکی نے ابھی آپ کو student نے کہا کہ جو ہمیں پتہ لگا کہ جو رکشوں پہ آتے ہیں اور جو vans پہ آتے ہیں ان students کے drivers جو ہیں وہ ہمیں problems ہم نے ساری اس وقت gather اس لیے کیے کیونکہ اتنی زیادہ ہمارے پاس information آ رہی تھی تو ہم نے ANF کو ساتھ involved کیا health department کو ساتھ involved کیا اور مل کے ہم یہ پوری ایک campaign چلائیں گے اور یہ وہ temporary campaign نہیں ہوگی کہ جی ہم دو مہینے چلانے ہیں تین مہینے چلانے ہیں this has to go on forever should be a permanent feature of every government in Pakistan اگر اتنی بڑی prevalence rate ہو تو آپ کو تو سب سے زیادہ اولین ترجیح ان بچوں کے مستقبل جو پاکستان کا مستقبل ہے ان کے اوپر رکھنے چاہیے لیکن سر یہ ایک حصہ ہے آپ تعلیمی اداروں کے اندر ان گارڈز کو ان چوکی داروں کو ان ڈرائیورز کو تعلیمی اداروں کے عملے کو ان کے ٹیچرز تاک کو بھی چیک کریں بچوں کو بھی چیک کریں لیکن دوسرا حصہ وہ جہاں سے سپلائی سائیڈ ہے جہاں سے پیچھے سے اس کو وہ مل رہی ہے وہ کوئی بیچنے والا دوسری شہر میں زندہ ہوگا ہمارے اس پاکستان میں یہ نا کچھ وہ آئیس ڈگ بیچ رہا ہے یا کچھ شراب کی بوتل بیچ رہا ہے اس کو پکڑیں اور اس کو ناکابی زمانت جرم بنا کر سخت سزائیں دے کر اندر ڈالیں تاکہ اصل تو جڑ سے تب ہی یہ برائی قتم ہوگی سر تب ہی ہم نے ساتھ پولیس کو بھی اور ای 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 ف کو دونوں کو انوالف کیا ہے کیونکہ جب تک آپ اتھارٹیز کو ساتھ لے کر نہیں آئیں گے نا اور ان کو انوالف نہیں کریں گے کیونکہ پکڑنا ہم نے جڑ سے جو آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے ندیم صاحب یہ تو آگے تو صرف جو ہو رہا ہے وہ بکاوز سورس ہو رہا ہے تو سورس کو پکڑنے کے لیے ہم نے اس کمیٹی کے اندر ای 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 ف کو بھی ڈالا ہے پولیس کو بھی ڈالا ہے دیکھیں آپ ڈرنگز کو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے مگر ہمارا ٹارگٹ اس کو منمائز کر دینا بالکل جب تک آپ ڈیٹرینٹ نہیں لے کر آئیں گے نا جب تک بچے کو پتا نہ ہو کہ کل میرا ریندملی ٹیسٹ ہو سکتا ہے